اسلام آباد میں براہ راست پر آجمع ہے اور عوام کی عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور اس کا ایک مختصر ٹولا وہ پاکستان کی عدالت کی توہین کر رہا ہے میرے محترم دوستو ہم عدالت کی قدر و منزلت بحال کرنا چاہتے ہیں ہم پاکستان کی عدلیہ کے وقار کو بحال کرنا چاہتے ہیں اور عدلیہ اتنی محترم ہے اور اس کا مقام اتنا بلند ہے اتنا باوقار ہے کہ اگر اس کے وقار کے لیے اس بیلڈن کے اندر دوچن 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 پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان اظہار خیال کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کا جو کام جو کہ سپریم کورٹ نے کیا ہے اور ایک مجرم کو جو کہ باعزت بری کیا ہے یہ تمام تر معاملات جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں عدل انصاف کا اپنا ایک میعار ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو لوگوں کے اندر انصاف کی ذمہ داری دی جائے تو پھر آپ نے سامنے کھڑے ہوئے ہر فریق کو ایک طرح سے تمجہ بھی دینی ہے ایک طرح سے اشارہ بھی کرنا ہے اور برابری کی بنیاد پر ان کے سامنے بیٹھنا بھی ہے کسی قیمت پر اس کے لیے جائز نہیں تمام فقہہ اس پر متفق ہیں کہ وہ نہ کسی ایک فریق کے ساتھ سرگوشی کر سکتا ہے نہ کسی ایک کو خاص اشارہ دے سکتا ہے اور نہ کسی کو موں میں دلیل دے سکتا ہے یہاں تو پڑھایا جاتا ہے آپ نے اس طرح بولنا ہے آپ نے کیس فلاں کے سامنے لگانا ہے اس نے فلاں فیصلہ دینا ہے فلاں کے سامنے فلاں زمارت ہونی ہے جہاں عدارتوں کے فیصلے پہلے سے انجینئرڈ ہوں پہلے سے تیار ہوں عدارت نے اس لیے فیصلہ دینا ہے کہ ہمزہ شہباز کی حکومت ختم کی جائے دلیل دستور پاکستان لیکن پرویز الہی کی حکومت قائم کی جاتی ہے نتیجہ کیا کہ اس صوبے کی حکومت کو اور اسمبلی کو توڑا جا رہا ہے اور اگر پنجاب اسمبلی کو توڑنے کی کہ وزیر اعلیٰ نہ آتا خیبر پشتون خواہ کی اسمبلی کو نہ توڑا جا سکتا آج جو ملپ بہران ہے نتیجے کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ فیصلہ پہلے دن سے انجینئرڈ تھا یا نہیں تھا کیا سیاست کر رہے ہیں آپ لوگ ہم آپ کو جانتے ہیں ہم آپ کا احترام بھی کرتے ہیں لیکن آپ اور آپ کے رفقہ جن معزز کرسیوں پہ بیٹھے ہیں ان معزز کرسیوں پہ بیٹھ کر نہ تمہیں پارلیمنٹ کی تظلیل کی اجازت دی جا سکتی ہے نہ تمہیں عوام کی تظلیل کی اجازت دی جا سکتی ہے نہ تمہیں کسی سیاستدان کی تظلیل کی اجازت دی جا سکتی ہے اگر آپ ہماری تظلیر کریں گے تو پھر تمہارے ہتھوڑے سے ہمارا ہتھوڑا بہت مضبوط ثابت ہوگا پی ڈی ایم سر برمولانا فضل الرحمن اس وقت دھرنے کے شرکہ سے خطاب کر رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آج جو ملک میں بہران ہے وہ پہلے سے انجینئرڈ فیسنوں کے وجہ سے ہے چیف جسس صاحب ہم آپ کا احترام کرتے ہیں عزت کرتے ہیں آپ جس معزز کرسیوں پر بیٹھے ہیں وہاں بیٹھ کر پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے ارکان کی بیزتی اور تظلیر برداشت نہیں کی جائے گی